آج ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچ عاشق رسول ہیں ہم حضور سے بہت محبت کرتے ہیں مگر یقینا ہمارا یہ صرف کہنے کے حق تک ہے مگر آپ اگر مزرگان دین کی صیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ مزرگان دین میں عشق مصطفیٰ کہنے کے حق تک نہیں تھا عملی طور پر بھی تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال کا وقت آ رہا تھا تو آپ نے وسیعت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے پاس ہی جو موجود تبرقات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص اور تہبن اور اسی طرح آپ کے موئے مبارک میرے انتقال کے بعد میں مجھے جو کفن ان کے کپڑے ملے اور میری آنکھوں پر میری ناک پر اور میرے مو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک اور ناخن رکھ دینا یہ آپ کی ایک وسیعت مبارکہ تھی تو آپ دیکھیں نا کہ بزرگان دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہن ان چیزوں کو سنوالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب حج کا دین تھا اور باقاعدہ جب خطبہ ہو گیا پھر اس کے بعد جو قربانی وغیرہ کا سلسلہ ہوا اس کے بعد جب حلق ہوا یعنی کہ اپنے سر کو منڈھایا جاتا تو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جب موئے مبارک کو سرکار کے جسم سے جب جدا کیا جاتا تھا تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو قریب لے کر آتے تھے وہ بھی اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو موئے مبارکہ ہیں وہ زمین پر نانگی رہے ہیں اس قدر صحابہ کرام کا ایک حجوم تھا اور یقیناً لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارکہ زمین پر تشریف نہیں لائے صحابہ کرام کے ہاتھ پر تشریف لائے اور آج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو دیکھا جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں وہ موئے مبارک جو موجود ہیں یہ صحابہ کرام کا احسان ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کو سنبھالا یقینا ہم نے آقا علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا مگر ہمیں یہ شروع ضرور ہے کہ ہماری گناہگار آنکھیں جو ہیں ہر طرف گناہ کرتی ہے اور یہی آنکھ سے ہم حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کو دیکھ کر اپنے ان آنکھوں کو تھنڈا کرتے ہیں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے ہم تمام گناہگاروں کو ہدایت اتا فرمائے اور ان گناہوں کو رب تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرمائے اور ہم تمام کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے اور ہم تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم